موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سشیوز اور میں ہوں احسن رزا اور میں ہوں اروج فاطمہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت جاری ہے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کے اعلان کے بعد پندرہ روز کے لیے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تمام دفاتر اور اجتباقہیں بند ہوں گی لوگوں کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی قانون نافذ کرنے والے ادھارے ضرورت کے تحت باہر نکل مال کو اجازت دیں گے ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص سفر کر سکے گا اگر کوئی شخص کسی کام سے نکلے گا تو وہ اپنے پاس قومی شناتی کارڈ رکھے کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے اسپتال جانے کے لیے تین افراد یعنی مریض ڈرائیور اور تماردار جا سکتا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ضروری سروسز اور کھانے پینے کی چیزوں کی سپلائے بھی جاری رہے گی ہم مہنگائی اور زخیران دوزی کو روکیں گے جب ہم سختی کریں گے تو مسئلے مسائل ہوں گے کورونا کے پھیلاؤں میں رکاوٹ کے لیے سندھ حکومت کا اقدام صوبے بھر میں پندرہ دن کے لیے لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے شہیوں کے بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر پابندی صرف کریانہ اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے سرکاری اور نجی دفاتر بھی بند کر دیا گئے کورونا کے پھیلاؤں روکنے کے لیے سندھ حکومت نے فیصلے پر عمل درامت شروع کر دیا دامیے میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی ادارے ضرورت کے تحت نکلنے والوں کو نہ رکیں تاہم کسی کو غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا عوام نے ساتھ نہ دیا تو محنت رائے گا جائے گی غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے وزیر علیہ السندھ کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور زخیران دوزوں کے خلاف کا روائی کریں گے تمام یوٹیلٹی سرویسز پانی بجلی گیس اور کیبل کی سہولیات جاری رکھیں گی بینک اپنا کام جاری رکھیں مگر کم عملے پر اقتفا کریں کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں محصر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں دکانوں پہ یہ اشیاء محصر کرنے کی پوری کوشش کریں گے کیس کو سیپ کو اور کے الیکٹرک کو خصوصی ہدایات بھی جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بجلی کے پانچ ہزار روپے والے بل کو دس مہینوں کے قسطوں میں وصول کیا جائے جبکہ گیس کے دو ہزار روپے کے بل پر بھی عوام کو اگلے دس مہ کا ریلیف دیا جائے یعنی جس کا بجلی کا بل چار ہزار یا اس سے کم آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بجلی کا بل اس مہینے اس سے نہیں لیں گے مراد علی شاہ نے مخیر حضرات سے کرونا فنڈز میں امداد کرنے کی اپیل کی اور صوبے میں کرونا وائرس ٹیسٹ کے لیے مزید اقدامات کی خواہش کا بھی اظہار کیا کرونا وائرس کے بھیلاؤں کے باعث سندھ بھر میں پاک وائرس سندھ رینجرز اور پولیس کے جوان میدان میں آگئے ہیں کراچی حیدراباد اور سکھر کے مختلف علاقوں میں رینجرز کے دستوں نے فلیگ مارچ بھی کیا رینجرز کی جانب سے فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے فلیگ مارچ کے دوران سندھ رینجرز نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ کرونا وائرس جیسے وباعی مرض کو شقص دی جا سکے سندھ رینجرز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے مفاد عامہ میں دیئے گئے حکمات پر بھرپور طریقے سے عمل پہرا ہوں اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے لاؤکڈاؤن کے باعث سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں اور کراچی میں اس وقت لاؤکڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ہم خبر دے رہے ہیں کہ سندھ بھر میں کرونا وائرس کے پیشے نظر لاؤکڈاؤن ہو چکا ہے سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں اور سندھ حکومت نے دفاتر اور شاپنگ مالز بند کر دیئے گئے ہیں خریانہ اور میڈیکل سٹورز بھی کھولے رہیں گے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اشف سولنگی سے جی اشف آج بلکل سندھ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز کراچی میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے لاکڈاؤن کا اعلان کیا تھا اور اس پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے اب سے شہر کی تمام مارکیٹس اور سڑکیں سنسان ہیں اور مارکیٹس مکمل طور پر بندے جبکہ پولیس اور رینجرز کے جو جوان ہیں وہ مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور کوئی بھی شخص اگر گھر سے باہر نکل لائے تو اس کو روکا جا رہا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں کس کام سے جا رہا ہے اگر وہ راشن یا کسی ضروری کام سے جا رہا ہے تو اس کو چھوڑا جا رہا ہے باقی مکمل طور پر شہریوں کو روڈ پر سڑکوں پر آنے سے منع کیا گیا ہے اس حوالے سے شہر کی بڑی بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ پہلے ہی بند کر دی گئی تھی اور سڑکیں جو ہیں وہ سنسان ہیں کیونکہ تمام دفاتر آج بند ہیں اور سرکاری پرائیویٹ اور دیگر جو دفاتر ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اس لیے شہر میں لاگ ڈاؤن ہیں اور شہریوں سے اپیل کی جاری ہے سندھ حکومت کی جانب سے اور رینجرز پولیس کی جانب سے کہ وہ برائے کرم گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ اس سے اگر کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں تو وہ گھروں میں بیٹ کر پندرہ دن گزاریں تاکہ اس جو ہیں محلق وائرس سے بچا جا سکے اور اس کو شکست دی جا سکے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گزشتہ روز وزیر علیہ السندھ سے ادمرادلی شاہ نے مختلف سیاسی جماعتوں سے جو ہیں مشاورت کی تھی ان کے ساتھ اجلاس کیا تھا اس کے بعد ہی اس لاگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اور لاگ ڈاؤن میں تمام مارکیٹ بند ہوں گے جبکہ میڈیکل سٹورز اور کریانے اور دودھ اور دیگر جو اشیاء کی کھانے پینک اشیاء ہیں وہ مارکیٹ میں دکانیں کھلی رہیں گی جہاں سے شہری اپنے گھروں کے لیے سامان خرید لیں گے اور اس لاگ ڈاؤن میں کسی بھی شخص کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی تمام جو شہر شہر کی شارہ ہے وہ سنسان ایسے لگ رہا ہے کہ شہر میں کوئی جو ہے شخص نہیں ہے شہر جو سڑکے ہیں گلی محلوں کی وہ بھی سنسان نظر آ رہی ہیں جی بہت شکریہ شرف سلنگی آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستان میں کرونا وارث سے متعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں کرونا کے ملک گیر پھیلاو کا جائزہ لیا گیا آئی ایس پیار کی مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ نے کہا ہے کہ ایک ذمہ دار اور پرعفن قام کو کوئی بھی شقص نہیں دے سکتا پاک فوج بھرپور طریقے سے قوم قدمت اور تحفظ کی ذمہ داری ادا کرے گی آئی ایس پیار کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کا واحد ایجنڈا کرونا سے متعلق تھا کانفرنس میں کرونا کمانڈرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکانے کرونا کے ملک گیر پھیلاو کا جائزہ لیا اور عالمی وبا سے متعلق سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کی تیاریوں پر تفصیلی غار بھی کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے متعلق آبے چیف جنرل خبر جاوید باجوا کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں کرونا کے ملک گیر پھیلاو کا جائزہ لیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری کا لاکڈاؤن میں میڈیا ووکلز کے استثناء کے لیے ٹویٹ کہتے ہیں کہ اس بہران میں آزادی صحافت کی کہیں زیادہ ضرورت ہے ایسا چائی شفافیت اور حقائقی پہلے سے اب کہیں زیادہ ضرورت ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ گلگت پلتستان حکومت نے بھی آج سے بین الازلائی داخلہ بند کرنے کا اعلان کر دیا کورونا متاثرین کی بڑھتی تعداد کے بعد پورے علاقے میں نیم فوجی دستے تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی غلام علی وفا کی یہ ریپورٹ دیکھئے مشہیر اطلاعات شم سمیر نے پریس بریفنگ میں سولہ نئے کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے کلگت بلتستان میں غیر مہینہ مدد کے لیے ہوم لاکڈاؤن کا اعلان کیا انہوں نے کرونا کیسز میں اضافے پر تشویر شکہ ازار کرتے ہوئے کہ لاکڈاؤن کے دوران انتظامیاں اور وزیرکانون نافذ کرنے والوں سے تاونہ کرنے کی صورت میں فعو اطلب کی جائے گی وزیرکانون اور انگزیب ایڈوکیٹ نے ڈاکٹر اسامہ ریاض کو خراج تحسین پیش کیا ڈاکٹر اسامہ ریاض کو قومی ہیرو قرار دیا کیا ہے آج یہ ڈیٹا کروس کر کے سیونڈی ون پر چلا یہ آوٹ آف 315 آپ کو بتا رہے ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جو 315 لوگ سکریننگ کے مختلف مردوں سے گزرے ہیں 315 میں سے جو پوزیٹیو پیشنٹ کنفرم ہو چکے ہیں وہ سیونٹی ون ہے وزیرکانون کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کے دوران بیندل ازلائی ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی اور رینجرز جی بی سکاؤٹس اور پلیس کے دستے تاہینات کیا جائیں گے جبکہ پاک فوج کو لاٹ رہنے کا حکم دیا کیا ہے گلگت بلتستان میں لاکڈاؤن کے دوران اشائی خردنوش کی دکانیں مقصوص وقت کے لیے کھولی جائیں گی انٹیجر منسٹری سے چیز منسل صاحب اور جو بھی ہماری ایس او پی ہے اس کے تحت اس کی فوج کو طلب کرنے کی بھی منظوری لے لی گئی ہے اگلے کچھ گینٹوں کے بعد گلگت بلتستان جو ہوگا اس کو نام دیا جائے گا ہوم لاکڈاؤن کا ہماری ابھی بھی گزارش ہے کہ آپ ایک محضب شہری ہونے کا ثبوت دیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں وزیر قانون کے مطابق لوکل ٹرانسمیشن کے مریضوں میں شوہن سکردو اور دو کا تعلق سلہ نگر سے ہے اور ان سب کا کوئی سفری ریکار دستیاب نہیں شاہ سلمان نے کس دن تک سعودی عرب میں کرفیو نافذ کر دیا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے شام سات بجے سے صبح چھے بجے تاکہ کس دن کے لیے جزوی کرفیو لگایا گیا ہے کرفیو 23 مارچ 2020 سے 21 دن تک محدود رہے گا سعودی عرب کے شاہ سلمان نے کرفیو آرڈر جاری کر دیا کرونا وائرس نے 192 ممالک کو لپیٹ میں لے لیا متاثرہ افراد کی تعداد 3,35,000 سے تجاوز کر گئی دنیا بھر میں مارس 14,600 زندگیاں نگل چکا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,35,000 سے زائد ہو چکی ہے عداد و شمار کی مطابق پوری دنیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ستیاب ہونے والے افراد کی تعداد 97,600 سے تجاوز کر گئی عالمی ذرہ ابلاغ کی مطابق اٹلی میں 5,660 چین میں 3,261 اور سپین میں 1,756 ہلاکتیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں 414 جرونی میں 94 ایران میں 1,685 اور فرانس میں 774 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے اسی طرح جنوبی کوریا میں 104, سویزر لینڈ میں 98 برطانیہ میں 281 اور نیدر لینڈ میں 189 افراد نے موت کو گلے لگا لیا ہے کرونا کے سباب اسٹریلیا میں 16, بیلجیم میں 75, نوروے میں 7, سویڈن میں 21 اور ڈینمارک میں 13 افراد ہلاک ہوئے کینیڈا میں 20, پرتگال میں 14, ملیشیا میں 10, بریزیل میں 18 اور اسٹریلیا میں 7 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں عالمی ذرائع بلاک کے مطابق جاپان میں 38, ترکی میں 30, اسرائیل اور آئرلینڈ میں 4 پولینڈ میں 7, یونان میں 15, انڈونیشیا میں 38, سنگپور میں 2 بھارت میں 7, پیرو میں 5, بہرین میں 2, فلپائن میں 25, روس میں 1, میسیکو میں 2 بلغاریا میں 3 اور ارجنٹینہ میں 4 افراد جان سے گئے جرمن چانسلر انجیلا مرکل کرنٹینہ میں چلی گئی ہے ان سے ملاقات کرنے والے ڈاکٹرز کے کرونا ٹیس مصبت آیا تھا کرنٹینہ میں جانے کے بعد جرمن کی چانسلر کا کرونا ٹیس کیا جائے گا انجیلا مرکل کا اگر ٹیس منفی آیا تو وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی جرمنی کے وزیر خارجہ وزیر خزانہ میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور وہ اس وقت زیر علاج ہے انجیلا مرکل نے چند روز قبل کہا تھا کہ ملکی ستر فیصد آبادی کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے جس کے صدباب کے لیے خطیر رقم جاری کی جا رہی ہے جرمن چاسلر انجیلا مرکل کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی مغربی ممالک کی سرورہ قیادت پر مشتمل آن لائن کانفرنس کا انعقاد کریں گی جس کا مقصد کرونا وائرس سے نپٹے کے لیے لاحے عمل تیار کرنا ہوگا اور اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریض جا بحق ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ پیسٹ سالہ مریض فاطمہ جنہ اسپتال کوئٹا میں زیر علاج تھا آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریض جا بحق ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ پیسٹ سالہ مریض فاطمہ جنہ اسپتال کوئٹا میں زیر علاج تھا اور اب آپ کو لاہور سے خبردن کی لاہور میں کرونا وائرس کی مزید پندرہ مریض سامنے آگئے ہیں لاہور میں کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد 36 ہو گئی ہے جبکہ صبح پنجاب میں مریضوں کی تعداد 222 تک جا پہنچی ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں احمد کمال کرونا وائرس کے حملوں میں مزید تیزی آگئی لاہور میں مزید پندرہ افراد کرونا کا شکار ہو گئے مریضوں کی تعداد 36 ہو گئی جبکہ پنجاب بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 222 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ ڈی جی خان کی کرتینہ سینٹر میں 153 ظاہری گجرہ والا میں چار گجرات اور جیلم میں تین تین ملتان میں ایک اور راولپنڈی میں دو مریض دیر علاج ہیں ترجمان پرائمری اور سکینری ہیلتھ کیر کے مطابق 20 مریضوں کے ریزلٹ مصول ہونے پر افتار منتقل کیا گیا ہے تمام کنفرم مریض آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہیں مریضوں کو مکمل تیبی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں ترجمان محکمہ صحت کی عوام سے اپیر ہے کہ متاثرہ ممالک سے آنے والے گھر میں آئیسولیشن اختیار کریں فاسطی تدابیر اختیار کریں خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی بچائیں احمد کمال سچ نیوز لاہور اور سندھ میں لوگ ڈاؤن کے باعث میں حکمہ ریلوے کا مزید ایکسپریس ٹرینیں بند کرنے پر غور شروع کراچی میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال دیکھ کر اندرون سندھ اور پنجاب جانے والی مین لائن کی ٹرینیں بند کی جائیں گی نبیل نقی کی یہ رپورٹ دیکھئے بڑھتے ہوئے کرونو وارس کے پیش نظر سندھ میں لوگ ڈاؤن کے بعد محکمہ ریلوے نے مزید ٹرینیں بند کرنے کا اندھیہ دے دیا ریلوے حکام نے کراچی سے اندرون سندھ اور پنجاب جانے والی ٹرینیں بند کرنے پر غور شروع کر دیا ریلوے انکوائری کے مطابق لاہور، راولپنڈی، پشاور، ملتان، سکھر، حدراباد سے روزانہ کی بنیاد پر چھپن ٹرینیں کراچی ریلوے سٹیشن پہنچتی اور روانہ ہوتی ہیں سندھ میں لوگ ڈاؤن سے ٹرین آپریشن جزوی طور پر محدود اور محتل رہے گا ذرائع کے مطابق لاگ ڈاؤن کے پیش نظر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے بیس ٹرینوں کی بندش زیرے غور ہے مسافروں کی تعداد کو مدد نظر رکھتے ہوئے مزید ٹرینیں بند کی جائیں گی ریلوے آپریشنل افسران نے ٹرینوں کی بندش کے حوالے سے ریپورٹ بھی طرف کر لی ہے تاہم ٹرینوں کی بندش کے حوالے سے حتمی فیصلہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کریں گے نبیل لقوی سچ نیوز لاہور حالات اٹلی یا چین کی طرح ہوتے تو ملک بند کر دیتا وزیر آزم نے لوگ ڈاؤن نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی ہے قام سے خطاب میں کہا کہ اپنے فرائے سے غافل نہیں حکومت وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے حقمت عملی تیار کر رہی ہے اور زخیرہ اندوزی افراد افری پھیلنے سے زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے پورا لوگ ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پیرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلنڈ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں کراچی میں لوگ ڈاؤن کا پہلا روز ائرپورٹ جانے والے راستے میں کنٹینرز لگا کر بند کر دیئے گئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ مظاہر سعید سے جی مظاہر جو بکل دیکھیں شہر میں اس وقت مکمل جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور اس سارکر پر جو ہے وہ اس بلکل موجود نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ائرپورٹ جو ہے کراچی ائرپورٹ اس پر جانے والے راستے میں ان کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ملیر سے آنے والے راستوں کی نہیں جو ہے وہ پرنٹنگ پریس ائرپورٹ کی طرف جاتی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے تمام پر اچاری رضا بھی جائے وہ کورونا وائرس کے پیشے نظر جو لوگ ڈاؤن حکومت نے سنگ کے جانے سے کرنے کا اعلام کیا گیا تھا اس کے ساتھ تمام پر چیز دیکھی جانی اس پر شہر کے مختلف علاقوں میں لیت سارکر سے ٹرافک مکمل طرف پر غائب ہو چکی ہے پولیس کی نفلی موجود ہے رینجرز موجود ہے اور شہرینیوں کو شہریوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے بہت شکریہ مظاہر سعید آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے اٹلی نے پر وقت ملکو لاک ڈاؤن نہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلطیاں پاکستان میں نہ دھرائی جائیں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل پیرا کیا جائے اور ایک سے زیادہ افراد کے گھر سے نکلنے پر ایکشن ہوگا بلاو البھٹو زرداری نے واضح کر دیا ہے کہا امید کرتے ہیں عوام ہمارا ساتھ دیں گے کرونا وائرس کی وجہ سے محباندیاں ہم لگا رہی ہیں سلف آئیسلیشن کے رولز کے مطابق اور سوشل ڈسٹنسنگ کے رولز کے مطابق اس وقت جب ہم پرانا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم لاک ڈاؤن کی طرف پیچھ آ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں جو سٹریز کیے گئے ہیں ان کی جو ایٹلی کا ایٹلی کے عوام کا ایٹلی کے ڈاکٹرز کا ایٹلی کے قیادت کا پورا دنیا کی یہ پیغام ہے چیت چیت کے کہہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کیے وہ آپ نہ کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ غلطیاں پاکستان میں نہ دورائیں پورا سن میں ایک ایک لاک ڈاؤن کی آناؤنسمنٹ ہوا ہے اور ہمارا اپیل ہے سن کے عوام کو کہ آپ اپنے گھر میں لہے اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لیں گی وزیراعظم عمران خان نے کون سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک میں لاک ڈاؤن کر دوں تو غریب بھوکا مر جائے گا وزیراعظم مراد علی شاہ نے سن میں رات بارہ بجے سے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر پابندی ہوگی ملک میں آخر چل کیا رہا ہے دیکھئے اس ریپورٹ اتیاطی تدابیر اپنائے کرونا سے جان چھڑائیں لیکن ملک میں چلنے والے دو مختلف حکمات نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے کرونا کے خلاف کون ہے کرونا کے حق میں کون ہے غریب آدمی کہتا ہے کرونا سے بچ گئے تو بھوک سے مر جائیں گے حکمرانوں کو لگتا ہے اگر غریب کا سوچا تو سیاسی موت مر جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کی وجہ ملک میں وسائل و نظام کی کمی ہے کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کیا تو غریب بھوکا مر جائے گا جبکہ وزیراعظم سندھ کہتے ہیں کرونا کو روکنے کے لئے لوگ ڈاؤن ضروری ہو گیا ہے غریب کے کھانے کا بندوبست ہم کریں گے وزیراعظم عمران خان قوم کو نصیتیں کر رہے ہیں کہ کرونا سے بچنے کے لئے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں قوم خود سے اتیاد کرے تو دوسری طرف مراد علی شاہ اپنی دھن میں مگن اپنی ہی لائن لیے ہوئے خود کو بیترین وزیراعلا ثابت کرنے میں لگے ہیں گلوی بہتستان میں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن میں لڑنے والے ڈاکٹرز اسامہ ریاض جان کی بازی ہار گئے صبحی میں احمد اطلاعات نے شہید ڈاکٹر کی موت کی تصدیق کرتی ہے ملک میں ملک وائرس سے جان کی بازی ہارے والوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے سٹیتوسکوپ تھامے سینہ تانے کرونا وائرس کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والا ڈاکٹر اسامہ ریاض جامع شہادت نوش کر گیا کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد ڈاکٹر اسامہ ریاض جگلوڈ گلگت ولدستان ہی میں سکریننگ کے فرائز سر انجام دے رہے تھے ڈاکٹر اسامہ نے قائد آسم میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری مکمل کی تھی جبکہ اگست دوہزار انیس میں انہوں نے پی پی ایچ رائی گلگت میں بطور ڈاکٹر کام شروع کیا تھا ترجمان گلگت ولدستان حکومت کا کہنا ہے شہید کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے گا مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل مزیر نے کہا ہے سوبے میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد تین ہو گئی چوبیس مارچ تک لاک ڈاؤن رہے گا جبکہ سات روز کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی مال بردار گاڑیوں کو پابندی سے استثنہ ہوگا حکومت نے بائیس مارچ صبح و نو بجے سے چوبیس مارچ تک شاپنگ مالز مارکیٹس ریسٹورنٹس وغیرہ بند کرنے کا علامیات جاری کر دیا ہے تاہم اس میں فارمیسی جو کریانہ جو شاپس ہے جس میں کانے پینے کی چیزیں ہیں بیکریز ہیں آٹا چکی تندور دودھ کی شاپس آٹو ورک شاپ اور اس طریقے سے پیٹرول پمپ گوشت اور چکن کی دکانیں فروٹ اور سبزی شاپس فروٹ سبزی جتنے بھی خرد و نوش کی چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ اس سے مستثنہ ہوں گے روانس کے سب وزیراعلا پنجاب نے آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت فوج طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پنجاب میں کسی قسم کی غزائی قلط نہیں ہے آج ہم نے ڈیسین کیا ہے کہ سیکشن ٹو فورٹی فائیو کے تحت ہم پاک فوج کی مدد طلب کر رہے ہیں ٹو سیکشن ٹو فائیو کے تحت اس میں جو پاک فوج ہوگی وہ سیول ایڈمیسٹیشن کی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوگی اور یہ کرونا وائرس کے لیے خصوصی طور پر ہم نے پاک فوج کی مدد طلب کی اور پاک فوج نے بھی ہمیشہ سیول ایڈمیسٹیشن کی جہاں بھی ضرورت پڑی ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور اس سلسلے میں میری عوام سے اپیل ہوگی کہ وہ جو حکومتی اقدامات ہوں گے ان کی بھرپور طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور پنجاب کی اندر یہ بتانا چاہوں گا کسی قسم کی غزائی قلت نہیں ہے اور ہماری پوری ایڈمیسٹیشن ہر جگہ پہ اویلیبل ہے اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کہتے ہیں ابھی تک صوبے میں مکمل لاکڈاؤن کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہنگامی صورتحال سنیمتنے کے لیے پاک فوج کی مدد تلقی گئی ہے بلوچستان گورنمنٹ چونکہ پارشل ہم نے لاکڈاؤن کیا ہوا ہے گو کہ مکمل لاکڈاؤن کبھی تک فیصلہ بلوچستان گورنمنٹ نے نہیں کیا تین افتوں کے لیے تمام پبلک ٹرانسپورٹیشن بڑے شاپنگ مالز بڑی مارکیٹیں ان سب کو بند کر دیا گیا ہے دس یا دس سے زیادہ افراد کے اجتماع پہ ون فورٹی فور کے تحت پابندی آئیت کی جا چکی ہے جس پہ عمل درامت کیا جا رہا ہے بہت سارے جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر چھٹیاں دی گئی ہیں سکول تعلیمی دارے آل ریڈی بند ہیں کاروباری ازرات ہیں ان کی شاپس ہیں خون میں ان کو بھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے اس وقت جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کوئٹا سے ان ٹوئنٹی فائف کی طرف وہ موو کر رہے تھے لگپاس کے مقام پہ ان کو روک دیا گیا ہے ملک بھر میں یوم پاکستان ٹھونا کچھات کے سبب سادگی سے منایا جا رہا ہے وفاقی دار الحکومت میں دن کا آغاز اقتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اقس طوبوں کی سلامی سے ہوا اس موقع پر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے یوم پاکستان کی حوالے سے ملک بھر میں ہونے والی تمام تقریبات منسوک کر دی گئی ہیں اسلام آباد میں مرقضی تقریب اور مثل لافاج کی پیڈ بھی منقب نہیں ہوئی تاہم دنیا بھر میں پاکستانی سفارتخانوں اور کانسلیٹ میں پرچم کشائے تقریب اندرون خانہ منقب کی جا رہی ہیں جن میں سفارتکار اور عالی افسران شریک ہیں یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو مسلمان آنے برسغیر کی جانب سے ایک آزاد ملک قیام کی قراردات منظور کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کا خواہ اب شاعر مشرق اللامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور جس پر عمل درامت قائدی آزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت تحریک پاکستان کے راہنماؤں اور کارکنان نے کیا ایوان صدر میں قومی اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب منقد ہونا تھی جس میں صدر عارف علوی نے مختلف میدانوں میں کارہائے نمائع انجام دینواری شخصیات کو سیول اور فوجی اعزازات سے نوازنا تھا تاہم اس طرف قریب کو بھی منسوک کر دیا گیا ہے محبن خصوصی یہ کلوروکین کے استعمال پر رائے لے رہے ہیں اس کا کب اور کتنا استعمال کرنا ہے اس کا تعیون کریں گے کلوروکین کھا لیں تو اب کرونا وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لہٰذا یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں بالکل اپنا ذہن جو ہے وہ بالکل کلیر رکھنا چاہیے ہم نے ایک ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے اس سلسلے میں ہمارے ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی آف پاکستان نے کہ اس کے سٹاکس کے حوالے سے اور اس کے استعمال یعنی اس کے بکنے کے حوالے سے کہ یہ پرسکرپشن کے بغیر اب نہیں مل سکے گی اور اس حوالے سے دیگر کچھ حلایات جاری کی گئی ہیں منوفیکچرز کو بھی اور یوزرز چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کرونا وائرس کے خلاف چین کے کردار کو سراہنے پر وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا شکریہ ادا کیا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیانگ یور نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم وزیراعظم عمران خان اور پاک پاچ کے سپہ سالار جنرل قمر نماؤں نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ چین کے تجربات کی پہروی کریں ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کرونا کے خلاف جلد از جلد کامیاب ہو وزیراعظم عمران خان نے امریکہ سے ایران پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں کرونا کے انجام تک ایران پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں اپنے ٹویٹر بیان میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انسانی بنیادوں پر صدق ٹرمپ سے ملتمس ہوں کہ کرونا کے انجام تک ایران پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں ایرانی عوام کو ناقابل بیان مسائب کا سامنا ہے کیونکہ بندشیں کرونا کے خلاف ایران کی کاوشوں کو نہایت منفی انداز میں متاثر کر رہی ہیں اس وبا سے نمتنے کے لیے انسانیت کا یکجہ ہونا ناگزیر ہے وزیرا خارجہ نے ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور کرونا کے بارے میں بات چیت کی شاہ محمود قریشی نے ایران میں جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا اور بتایا کہ جرمنی نے یورپی یونین از لاس میں معاملہ اٹھانے کا وعدہ کیا ہے وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایرانی ہم منصب نقصان پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ کرونا کا بہادر اسے مقابلہ کرنے پر ایرانی حکومت اور عوام قابل تحسین ہے وزیرا خارجہ نے جواد ضریف کو ایران پر آئید پابندیوں کے خاتمے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی کابشوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جرمنی نے یورپی یونین اجلاس میں معاملہ اٹھانے کا وعدہ کیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قرض کے بوشتر دبے ممالک کو سہولت دی جائے ترقیب عزیر ممالک کو قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دی جائے متاثرہ ممالک وسائل کو وبا سنمتنے کے لیے بروے کار لا سکیں گے سارک وزرائے خارجہ سے بھی پابندیوں کے خاتمے پر بات کروں گا شہبہ شریف نے پاکستان میں ایران کے صفیر کو خط لکھا ہے جس میں ممالک وائرس سے متاثر ہونے پر ایران اور ایرانی عوام سے اظہار اہم دردی اور یق چہتی کیا گیا ہے ساتھی ساتھ پاکستان مسلم لگنون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہبہ شریف نے ایران کے صفیر سید علی حسینی کو خط لکھا ہے جس میں انیس مارچ کے خط پر شکریہ ادا کیا ہے شہبہ شریف نے ایران کے صفیر کو لکھے گئے خط میں ایران کے برادر عوام کو کرونا سے درپیش مشکلات پر دکھ اور پرشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں کرونا کے مشترکہ چیلنج اور بہران کا سامنا ہے پابندیوں کی وجہ سے ایران میں کرونا سے پیدا شدہ صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے شہباز شریف نے ایرانی سفیر کی بات دوراتے ہوئے ناکہ پابندیوں اور سزا کا راستہ اپنایا جائے ہماری اولین ترجی انسانیت کا مفاد ہونا چاہئے شہباز شریف نے لکھا کہ کرونا وائرس سے موثر انداز میں نمٹنے کے لیے ایران کے عوام کی معاملت کرنے کی ضرورت ہے پابندیہ فوری ختم کی جائے کیونکہ یہ انسانی زندگیاں بچانے کے نیک کام میں رکاوٹ ہیں شہباز شریف نے اشار کہنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے یہاں بھی سادھی شرازی کے اشار کلم بند کیے شہباز شریف نے ختم کہا کہ نون لیگ حکومت کو ایران پر غیر منصفانہ پابندیہ ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کیلئے قائل کرے گی برادر ایرانی عوام کی مدد ہمارا فرض ہے اقوام متحدہ کے منشور عالمی قوانین اور عالمی انسانی اقدار کی بالادستی کے ذریعے ایرانی عوام سے یگجیتی کرنا ہوگی اسلامی ممالک کی طرف سے برادر ایرانی عوام کے ساتھ یگجیتی اور معاملت حکومت تنہا اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتی یومی عجد پر کام کرنے والوں کو راشن دیا جائے میں اپنی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی بھی ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور حالات کا اتقاضہ ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ان تمام لوگوں کے گھروں تک کم اس کم پنر دنوں کا کانہ پہنچانے کا احتمام کرے ہر جگہ تانے موجود ہے ہر جگہ سرکار کا عملہ اور دفاتر موجود ہے اور ان تمام دفاتر اور عملے کو استعمال کر کے امرجنسی بنیادوں پر معروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل نے بھی عوام سے احتیاطی تدبیر اپنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکلیف پھیلتی ہے تو گھروں میں نماز پڑھیں جس کا سرور قورن صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرما ہے یہ تکلیف پھیلتی ہے تو اپنے 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 گھروں میں نماز پڑھیں تو میری یہ مختصر درخواست ہے پوری دنیا ایک سنگین صورت کی لپیٹ میں ہے ہم اسے آسان نہ سمجھیں ہم اپنی مدد کریں حکومت کی مدد کریں دوسروں کی مدد کریں پوری احتیاط کریں مطال ہم سب کی حفاظت ممبر اسلامی نظریاتی کون سید افتخار حسین نقوی نے عوام سے احتیاطی تدابی پر عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے کی اپیل کی ہے پاکستانی بین بائیو اس وقت ہم جس وبائی بیماری کے گھیرے میں آ چکے ہیں اگر کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر بہت کرم ہے اور جس طرح بہت سار ممالک اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ہم اس طرح نہیں ہیں لیکن حالات کا سامنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کی وبار سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں اور جو ہدایات وزارت وزارت صحت کی طرف سے دی جا رہی ہیں اور سرکاری ادارے جن ہدایات کو عوام تک پہنچا رہے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے اور ان ہدایات کی مخالفت حرام ہے کیونکہ ان ہدایات کی مخالفت کی وجہ سے اگر ایک آدمی کو بھی نقصان پہنچا تو جیسا کہ اللہ تبار کا فرمان ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو نقصان پہنچا ایک آدمی کو اگر کوئی زندہ کرنے کا اور اسے بچانے کا سبب بنتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو ہماری تمام بہن بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کو معمولی تصور نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی تفرجو کریں اپنے گناہ کی توبہ کریں لا الہ اللہ کا ورد بہت زیادہ کریں درود شریف بہت زیادہ پڑھیں بسم ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں اور جو تفصیلی ہدایات آئی ہیں ہر ایک ان ہدایات کو اپنے پاس لکھ کر رکھے اور اپنے سامنے رکھے ان ہدایات پر عمل کرے خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترقیم کرے کیونکہ اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے اور دوسروں کی حفاظت بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی آق رحم صلی اللہ ارسی رحم کے صدقے میں جلد شفاہ میں پیدا شدہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے مربوط اقدامات کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے شعب آئی فنڈ اسٹریٹیجی اور ریونیو کے سربراہ مارٹن موہلیسن نے انٹرویو میں کہا ہے کہ کرونا وارث کے عالمی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہوگے لیکن ان سے نمٹنے کے لیے مطالقہ حکومتو یا مرکزی بینکو کو مربوط اقدامات کرنے ہوں گے انہوں نے کہنا تھا کہ ہم کرونا بہران کا شکار ہو مرکزی بینکو نے کرونا سے متاثرہ معیشت کو مستحق کرنے کے لیے کاروباری سرگرمیوں کے فروغ واسطے دیگر اقدامات اٹھائے ہیں جسے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا امریکہ پر کرونا وائرس بنانے کا الزام رہبر معظم آیت اللہ لزم سید علی خامنائی کی امریکہ پر کڑی تنقید کہتے ہیں کون سا آقل امریکہ کی مدد قبول کرے گا ایرانی قوم سے خطاب میں رہبر معظم نے امریکہ کو جھوٹا اور مکار قرار دیا اور کہا کون سا آقل کرونا وائرس بنانے والے امریکہ کی مدد قبول کرے گا رہبر معظم انقلاب اسلامی نے نے فرمایا اس سال ہم حرم متحر میں حاضر ہونے اور ظاہرین اور مجاورین سے ملاقات کرنے سے محروم ہو گئے لیکن ہمارا دل ہمیشہ کی طرح امام سے معنوس ہے عوام کو ایک بار پھر عید بہست عید نوروز بہار اور نئے سال کی مناسبت سے مبارک بات پیش کی اور فرمایا بہست کا عظیم الشان واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے خران مجید کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام بزرگ انبیاء علیہ السلام سے مساکھ لیا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء کی بہست کے وقت ان پر ایمان لائیں اور اپنی امتوں کو بھی ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کی سفارش کریں کورونا وائرس غافل انسان کا دشمن لیکن زندگی کتوس وائرس کی دہشت سے جن ملکوں میں لاکڈ کیا گیا سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق ان ملکوں اور شہروں کی آب و ہوا میں بہتری آئی ہے ندیوں کا پانی صاف اور آسمان کا اصل رنگ بہال ہو گیا ہے اس کے خراج میں قابل ذکر کمی ریکارڈ کی ہے یورپین انوارمنٹ جنسی نے اسی طرح کی تبدیلی بارسلونا اور میٹر میں ریکارڈ کی ہے جہاں حکام نے مارچ کے وست میں کرونا کی وجہ سے لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی اکامات دیا تھے کالیفونیا فرانس اور تیونس میں شب میراج کے اجتماعات نہیں ہوئے میراج کی شب کو دین اسلام میں ایک نمائع اور منفرد مقام حاصل ہے جب اللہ رب رب عزت نے نبی قریم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کر آیا میراج قمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم ہے یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر قائنات کے مقفل دروازوں کو کھول لے کی ابتدا کی انسان نے آگے چل کر تہخی کو جستجو کے بند قوالوں پر دستک دی اور خلا میں پہچیدہ راستوں کی تلاش کا فریض انجام دیا رات کی مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کو مسجد حرام سے نصر مسجد اقصاد بلکہ جملہ قائنات کی انتہا وسطوں کی اس پار قابق حسین اور آؤ ادنا کے مقامات بلان تک لے گیا اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساتھ میں اس زمین پر جلوہ افروز بھی ہو مدتی بلکہ مدتی 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 حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آسمانوں سے بھیجوائی کے ایک خصوصی سواری براک پر سوار ہو کر خالق خائنات سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے اور امت کے لیے پانچ فرض نمازوں اور رمضان المبارک روضوں کا توفہ لے کر آئے شوہ مراج کی برکتیں اور رحمت سمیٹنے کا بہترین طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گی نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز